ہم غیبی مدد کیونکہ لوگ آخر سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیبی مدد کیوں نہیں آ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی غیبی مدد آئے سرا غور کریں غیبی مدد نہ سپین کے وقت آئی نہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے آئی نہ اسرائیل کا قیام روکنے کے لیے آئی نہ بابری مسجد کے وقت آئی نہ عراق اور شام کے وقت آئی اور نہ ہی کشمیر کے وقت آئی غیبی مدد تو جنگے بدر میں آئی جب ایک ہزار کے مقابلے میں تین سو تیرہ میدان میں اترے غیبی مدد جنگ خندق میں آئی جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر دو پتھر باندے اور خود خندق خودی اور میدان جنگ میں اترے غیبی مدد افغانستان میں آئی جب بھوکے بیاسے مسلمان بے سرو سمانی کے عالم میں میدان جنگ میں اترے دنیا کا قیمتی لباس پہن کر مال و زر جمع کر کے لگزری گاڑیوں میں بیٹھ کر جھوک جھوک کر لوگوں کے ہاتھ چوننے کی خواہش لے کر لوگوں کی واہ واہ کی ہنکار کی خواہشات لی ہے مسجدوں کے میمروں پر بیٹھ کر بددعاوں کرنے سے غیبی مدد نہیں آتی تاغوت کے نظام پر راضی اور پھر غیبی مدد کی بھی منتظی رہاں اللہ کی زمین پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے نفات کی جدوجہد کی بجائے صرف ناتخوانی اور محفل و ملاد یا تصمیح کے دانوں کو دوستس لاکھ بیس بیس لاکھ گھوما کر غیبی مدد نہیں آتی اللہ دشمن کو غرق کر دے اللہ دشمن کو تباہ و برباد کر دے ایسی بددعاؤں پر اعتقا کر کے اور سکون سے نوالہ حلق سے نیچے اتار کر پیٹ بھر بھر کے گہری نیند سونے والے غیبی مدد کے منتظیر لوگ ہیں ہم یعنی سب کچھ اللہ کے ذمہ لگا دیا اور خود کنارہ کشیخ تیار کر کے غیبی مدد کے منتظیر بیٹھیں ایسی صورت میں غیبی مدد نہیں صرف عذاب ہی آتے ہیں جو ہم غددار اور بے ایمان حکمرانوں کفار کی جارداری افلاس زلزلے سیلاب زیراندوزی ناجائز منافع خوری جھوٹ کم تولنا ملاوٹ کی شکل میں بھوکت بھی رہے ہیں پہلے اپنے حق اور دین اسلام کے لئے کھڑے تو ہوں پھر دیکھیں اللہ کی غیبی مدد آتی ہے یا نہیں